اسلام علیکم دو جی پاکستانی انوہ پر تک پھل گیا ہے دو تین سے سوشل میڈیا پر آئی کریٹ ہے کہ نیجی کالیج کے سکوٹی گارڈ ہے جس کے بارے سٹوٹرینڈ کی بڑی تعداد دور کی سڑکو پر پروٹیسٹ کر رہی ہے نا ریباز کر رہی ہے جلاؤ گراؤ کر رہی ہے جبکہ اس کے بلکل اپوزیٹ ہے ایسا کوئی اینسیڈنٹ ریپورٹ ہی نہیں ہو دو دن سے ہم شوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں نیچی کالیج کے سکوٹرینڈ کی بڑی تعداد بازی کر رہی ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے جلاؤ گراؤ کر رہی ہے جبکہ ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ریپورٹ ہی نہیں ہوئے تو طلبہ کس بات کا اتجاز کر رہے ہیں کس بات کی طور پورٹ کر رہے ہیں اس حالے سے اے ایکس بی ڈیفنس لو شہربانوں نے بچی کے چچا اور والے کے ساتھ گفتگو کیا چلا آپ بھی سنیں آج جو لاہور کالیج میں جو واقع ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس میں یہ پروپو کرنا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پر ایک انسیڈنٹ اپنے پاؤں سلپ ہونے کے بیسے ہو گئی ہے تو ان کو پیرپون پر چھوڑ لگی ہے تو یہ تیس آدھے گیقت آپ نے سونے کی بچی گھر میں پاؤں سلپ ہونے کے بیسے زکمی ہو جی ہوئی جس کے بیسے وہ ساتھ دوز تک آئی سیو میں ایڈمیٹ رہی ایسا کوئی ایسیڈنٹ رہی ہے پر کیسے ریپورٹ نہیں ہوا جس کے وقت سٹوڈنٹ کی بڑی تعداد کو ٹیسٹ کر رہی ہے تو سٹوڈنٹ بھی ایک محبے وطن شہری ہونے کا ثبوت ہے کسی کی سنی سنائی کانم ماتوں کا کان مر تریں یقینہ سٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں جو ملک کی تعامید و ترقی میں پہل کردار کرتے ہیں قرآن مجید کی آئیت آپ کے سامنے ہے جب آپ کے پر کوئی خبر لے کر رہا ہے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کریں کسی کو آپ ازان نہ پجان دیں تو یہ ایسا کوئی روان مجید کی آئیت آپ کے سامنے واضح ہے تو ایسا سٹوڈنٹ کوٹسٹ آپ کا اینی حق ہوتا لیکن کوٹسٹ بھی ایک واضحات دارے کار میں کیا جاتا ہے جس کا کوئی جواز موجود ہو اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے تو کوٹسٹ کی سبات پر کیا جا رہا ہے تو سٹوڈنٹ ایک محبے وطن شہری ہونے کا ثبوت ہے اور ملک کی تعمیر پرکی میں اپنا کرداد ادا کرتے رہے ہیں